اسلام علیکم ڈیر ویورز آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹیو چینل دار الحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹاپک ہے شوگر سے بچنے کے لیے روزانہ کون سے پھل اور سبزیاں استعمال کی جائیں ماہری نے صحت کا کہنا ہے کہ روزانہ پھل اور سبزیاں کھانے سے ڈائیوٹیز جیسے مرض سے بچا جا سکتا ہے ریپورٹس کے مطابق اگر پھل اور سبزیوں کی بہت کم مقدار بھی کھائی جائے تو اس سے بھی شوگر کا خطرہ کم ہو سکتا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روزانہ صرف 66 گرام پھل اور سبزی کھانے سے ٹائیپ ٹو ڈائیوٹیز کا خطرہ 25 پرسنٹ تک کم ہو جاتا ہے یہ ریسرچ برطانیہ کی کیمرج یونیورسٹی کے ماہرین کی جانب سے کی گئی یہ تحقیق برطانیہ کی کیمرج یونیورسٹی کے ماہرین کی جانب سے کی گئی ہے جبکہ اس سے قبل امریکہ کی ہاورڈ یونیورسٹی کے ماہرین بھی کہہ چکے ہیں کہ مکمل اناج کا استعمال بھی آپ کو شوگر سے محفوظ رکھتا ہے ماہرین نے غزائیت کا کہنا ہے کہ 66 گرام سبزی یا پھل کا مطلب سبزیوں سے بھرے تین بڑے چمچ یا ایک سیب ہوتا ہے کیمرج یونیورسٹی کے ماہرین نے اس سے متعلق مزید تفصیلات ایک میڈیکل جرنل میں شائع کی ہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکمل اناج بھی شوگر کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اگر مکمل اناج یا دلیا ناشتے کے طور پر کھایا جائے تو اس سے شوگر کا خطرہ ٹوئنٹی پرسنٹ تک کم ہو جاتا ہے سبزیوں اور پھلوں کے مطالعے میں ماہرین نے ٹائٹ ٹو ڈائیبٹیز کے نو ہزار سات سو چوون مریضوں کا موازنہ ایسے تیرہ ہزار چھ سو باسٹھ افراد سے کیا جنہیں شوگر نہیں تھی موازنے کے دوران خون میں ویٹامین سی اور اس سے علاوہ دیگر اجزاء کا جائزہ لیا گیا جو پودوں کی عام رنگت کی تشکیل کرتے ہیں یہ پھلوں اور سبزیوں میں عام پایا جاتا ہے خون میں اس کی موجودگی جسم میں پھلوں اور سبزیوں کو ثابت کرتی ہے واضح رہے کہ یہ تحقیق یورپین تحقیق برائے کینسر اور غزائی پروگرام کے تحت کی گئی جس میں آٹھ یورپی ممالک شامل تھے تحقیق سے ایک اور بات سامنے آئی کہ اگر سبزیوں اور پھل کی مقدار بڑھائی جائے یعنی پانچ سو گرام روزانہ ہو تو شوگر کا خطرہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ کم ہو جاتا ہے دوسری جانب اگر آپ مکمل اناج دلیئے اسی طریقے سے دیگر پھلوں اور سبزیوں کو اپنے غزا میں بڑھا دیں تو این اسی تناسب سے شوگر آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی اچھی بات یہ ہے کہ مکمل اناج سے موٹاپا دور رہتا ہے موٹاپا خود شوگر کا دوسرا نام ہے اس طرح شوگر کا شکار ہونے کی شرع انیس سے اکس فیصد تک کم ہو سکتی ہے ماہرین اسی لئے تو براؤن بریڈ کھانے پر بھی زور دیتے ہیں لیکن اس ریسرچ کا خلاصہ یہ ہے کہ غزائیں شوگر کو ہونے سے روکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں اور ان کی معمولی مقدار پر بھی ہمارے جسم پر بہت بڑے مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ روزانہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ کی خوراک کے اندر اپنی سبزیوں کو اور تازہ فروٹس کو شامل کریں وہ خواہ کسی بھی قسم کے ہوں خصوصاً اگر آپ کی ایج 30 سال 30 ائر تک ہے تو ہمیں روزانہ کی معمول کے مطابق پھلوں اور سبزیوں کا استعمال رکھنا چاہیے انشاءاللہ العزیز اگر آپ مزید بھی پوری زندگی استعمال کرتے ہیں تو شوگر سے محفوظ رہ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر مزید اسی قسم کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل دار الحکمت کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور پسندیدگی کے اظہار کے لئے کمنٹس ضرور کیجئے گا اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹپی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ